مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے مسرد سے سینہ مدینہ بنا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینی چینل کے ناظرین ہم ابھی روانہ ہو رہے ہیں فیضان مدینہ سے اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سلسلہ محنت کشوں کا رمضان کے لئے دیکھئے آج ہم آپ کو کہاں لے چلتے ہیں برے رہے جو غم کا انہیرہ ہوا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم عبرِ رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور فضلِ رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے مدینی چینل کے ناظرین سلسلہ محنت کشوں کا رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مدینی مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت نشان ہے اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ مدینی مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا جس مسلمان کو اس کی خواہش سے بھوک اور پیاس سے اس کے روزے نے روکے رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جنتی پھل کھلائے گا اور اس کو جنت کی شراب سے سراب کرے گا جی مدینی چینل کے ناظرین ابھی ہم جو سلسلہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس وقت ہم باغ میں ہیں یہاں پر عام بھی ہیں یہاں پر دیگر فروٹ بھی ہیں جو کہ درختوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہاں پرلٹی فارم بھی ہے اور یہاں کے محنت کرشنوں سے ہم آپ کو ملاتے ہیں کس طرح سے روزہ رکھتے ہوئے محنت کرتے ہوئے اپنے روزے کو نبھاتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کو پاتے ہیں محبت میں اپنی گمہ یا الہی نا پاؤں میں اپنا پتا یا الہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا جام مسلمانوں نے پیا ہے کہ سخت گرمی ہو دھوپ ہو پیاس ہو یا محنت کی تھکان ہو مسلمان روزہ نہیں چھوڑتا اور روزہ رکھ کر اپنی محنت کو اپنے کام کاج کو کرتے ہوئے اپنے روزے کو نبھاتا ہے چلیے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں محنت کشوں کا رمضان مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے مسرد سے سینہ مدینہ بنا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے سلوہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وحمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینی چیلنگ کے ناظرین سلسلہ محنت کشوں کا رمضان میں ہم آج آپ کو لکھا رہے ہیں پولٹری فارم میں قادر بخش قادر بخش بھئی یہ ہزاروں مغربیوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں بھر سر یہ کہ اس کو فیڈ دیتے ہیں صبح پھر یہ پانی دیتے ہیں پھر یہ ہم انڈے اٹھاتے ہیں اس کے پیکنگ پیکنگ کرتے ہیں گرمیوں میں پانی وانی کا کھال کرتے ہیں اور ساری لیبر کھلے ہوئے ہیں پیاسی ہیں یہ پیاسی ہیں اور گرمی کی شدت سے یہ ہو رہا ہے اچھا تو کافی لوگ آپ کے بات کام کرتے ہیں بلکل بلکل میلتے کرتے ہیں مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے بلکل بلکل وہ حرض ہے ہماروں پر روزہ رکھنا چاہیے ہمیں حرض پورا کرنا چاہیے کیونکہ جو روزہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے تو یہ روزانہ کتنے انڈے آپ کو اس میں یہ اسی پرسنٹ ہمیں انڈے ملتے ہیں کتنی تعداد ہو جاتے ہیں یہ تقریب میں ہمارے پاس ابھی پچیس سبیس ہزار مرگی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے یہ اتنی اچی ستر اچی ستر پرسن انڈے دیتی ہے ٹھیک ہے اور ان کو کیا کھلاتے کیا ہیں یہ فیڈ کھلاتے ہیں ان کے دانہ جواسے ہیں یہ انڈے والی ہیں اس کو زبا کرنا نہیں زبا نہیں کرتے اس کو یہ ہم دو سال کے بعد اس کو پھر زبا کروا یہ انڈے دیتی ہے یہ انڈے دیتی ہے کتنی ہے بہت زیادہ یہ شیڈ ہمارا پورا ہے تقریباً بارہ ہزار اس میں ہے اور جنہیں کوئی آٹھ ہزار کا ہے کوئی چھے ہزار کا ہے کوئی سات ہزار کا ہے گرمی سے بچاؤں میں بچاؤں میں اس کے لئے پانی کا بہت اتیاد کرنی ہے ابھی بھی ہم یہ پتک رہیں کہ اس کو پانی لگائیں اور گرمی سے اس کو تھندک پہنچائیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں انسان تو انسان مرگیاں بھی پیاس سے بل بل آ رہی ہے سخت درمی کے دن ہے سخت درمی کی روزے رکھیے یقیناً یہ پیاس ہے مگر یہ قیامت کی پیاس سے انشاءاللہ ہمیں محفظ فرمائے گی مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک اور پورٹری فرم میں اور یہاں بھی مرگیوں کو پانی دانا کھلایا جا رہا تھا تو ہمارے ایک اسلائم بھی یہاں ملے کام کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے اور گرمی میں خود پیاسے ہیں مرگیوں کو پانی پلا رہے ہیں خود بھوکے ہیں مرگیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں بلکہ ان کو نہلا بھی رہے ہیں جب یہ نہلا رہے تھے تو ہمیں خود گرمی مرگیوں کو دانا پانی بھی دیتا ہوں اس کام کرتا ہوں اپنا روزہ بھی رکھتا ہوں کتنی مرگی ہیں یہاں پر یہ پانچ ہزار ہے آپ کا روزہ ہے ماشاءاللہ مرگو بلکہ روزہ رکھے یہ کام کرتے ہیں انشاءاللہ گرمی لگتی ہے گرمی بھی ہے ہم نے ایمان سچے کر کے اپنا روزہ نہیں چھوڑا ہے میں تو مدنی چیلنج دیکھتے پھر میں نے روزہ اپنا ہی نہیں چھوڑا اپنے نماز بھی پڑھا ہوں اور روزہ بھی نہیں چھوڑا اور یہ مدنی چیلنج اور کام کی تائمینگ ہے آپ کی کام کی تقریباً دو بجے آتے ہیں چھے چھے اور تین بوریاں لے کے آتے ہیں فیٹ کا اور پانی دانا کرتے ہیں وغیرہ اور سیٹ بولتا ہے دوسرا اور کام بگیرہ ہے اس کا نالی دلائی کرنا ہے اور سب کچھ یہ ساری کام کام شاید یہ انڈے والی مرغی ہے ابھی اس کا انڈا تو نہیں ہے جب انڈے دیتے ہیں تو پندرہ سولہ پیتی ہوتا ہے چھے تو کتنی جگہ پر آپ کی جوٹی ہے ایک اس میں یا دوسرے اور میں مثال طور پر مزور نہیں آیا تو ہم دو فارم کام کرتے ہیں اور ایک ہی فارم میں مثال طور پر ہمارا ایک ہی فارم ہوگا ہے میرا تو یہی ہے فارم آج تو میں نے چھٹی اور بھی یہاں مسلمان روزہ روزہ رکھتے ہیں مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے مسرد سے سینہ مدینہ بنا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے نام کیا آپ کا محمد عمر محمد عمر بھائی آپ کا روزہ ہے جی ہے روزہ ہے آپ یہاں کام کرتے ہیں جی ہے ہمارا تو یہاں دیکھ با دیا جی ہے پورے سارے اس پر جی ہے کتنے پولٹی فارم آتے آپ کے نو نو پولٹی فارم آتے آپ آپ کے تحت کام ہوتا ہے جی ہے آپ نے روزہ رکھا ہے جی میرا روزہ ہے گرمی ہو تو روزہ رکھنا چاہیے گرمی تو مسئلہ نہیں ہے گرمی تو جتنا گرم ہوگا اتنا مزا ہے روزے میں ہم تو کہتا ہے ایک دن ہے ایک مہینہ ہوگا تو تب بھی ہم ہم بہر سے آ رہے تھے بڑا کچھا ایریا ہے بڑی مکتی دھول اور گرم ہوائیں چل لیں ہیں اس گرمی کے موسم میں پھر گرم ہوائیں پھر روزہ کیا کیفیت ہوتی آپ کی یہ تو شام کو جب افتاری کے تیم تو بڑا مزا آئے گا اس میں روزے میں پورا مہینہ روزہ رکھنا پورا مہینہ اچھا یہ روزے میں یہ ایک اور بھی خوبی ہے جب روزہ بندہ رکھتا ہے جب شام کو کھولنے کی تیم کھولنے کی تیم اس تیم جو ہے نا بندے کا پیاس پیاس نہیں ہے پانی بھی موجود ہے لیکن پیاس نہیں سارا دن تھوڑا انسان ہے پیاس کو لگتا ہے لیکن یہ تیم جب آتا ہے نا اس تیم پانی تو پیے گا لیکن پیاس اتنا نہیں ہوتا ہے جو لوگ محنت مشکت کرتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے روزے کے حوالے سے اس کا تو خیال کرنا چاہیے جو محنت کرتا ہے روزے میں تو اس کو ایک دن کا مزدوری ہے تو اس کو آدھا دن کا مزدوری ہونا چاہیے کیونکہ روزے کے خیال مزدوری پوری دینی چاہیے کام آدھے دن کا ہوگا جی ٹھیک ہے میرا خیال میں تو یہ ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن روزہ بھی اس کو رکھنا چاہیے پانچ وقت نماز کچھ نہ کچھ ریلیف ملنی چاہیے ریلیف ملنی چاہیے تو آپ کیا کھانا مگرہ کیا کھلاتے ہیں مرویوں کا پانی کھانا ان کا خیال گرمی نہیں لگتی لوری نہیں لگتی نہیں یہ تو ابھی اس کا کھانا بند ہے ٹھیک ہے ابھی گرمی ہے اچھا ابھی کیا گرمی میں جو ہے اس کا پانی جو ہے نالیوں میں پانی ہے بس پانی چلے گا شام کو جب ٹھنڈا ہوگا دن پھر اس کو گرمی ہے پھر اس کو دانہ دے دیں ادھنی چینل کے ناظرین دیکھئے کہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ گرمی میں پیاس میں جو ہے وہ کس طرح سے محنت کش ہیں پورا کرنے کے بعد نمازیں پانچ اکتے پڑھنی چاہیے نمازیں تراغی ادا کرنی چاہیے اور پھر سہری برکتیں لیتے ہوئے روزہ رکھ کر اپنے دن بھر کے معاملات پورے کرنے چاہیے اللہ کریم ہمیں روزہ رکھ کر اس پر استقامت سے عمل کرتے ہوئے اس کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مزا خوب رمضان میں آرہا ہے مصر رت سے سینہ مدینہ بنا ہے مزا خوب رمضان میں آرہا ہے مدینی چینل کے ناظرین ایک اور محنت کش اسلام بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں اسلام علیکو و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام کیسے ہیں اسلام بھائی کیا نام ہے آپ کا امام الدین نام ہے میرا امام الدین بھائی روزہ رکھا ہے جی سر گرمی میں روزہ کیسا گزر رہا ہے بہت اچھا گزر رہا ہے بہت گرمی بھی ہے لیکن جتنا روزے کا مزہ گرمی میں ہے بہت بہترین روزہ گزر رہا ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے تھوڑا گرمی بھی ہے دوب بھی ہے لیکن روزے کا مزہ تو بہت اچھا ہے کیونکہ جیسے ہی پیاس لگی ہے تو شام روزہ کھولنے میں بہت مزہ آتا ہے گپڑے گلے گلے لگ رہے ہیں کہیں سے بس اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پانی بھی ڈالا ہوا ہے کیونکہ گرمی بھی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے تھوڑا لو بھی چل رہی ہے اس وجہ سے روزے کا مزہ تو یہی ہے تو پیاس اور بھوک اس میں تو روزے کا مزہ ہے تو سہری میں کیا ایسا کھاتے ہیں کہ لو گرمی آپ کے لئے گرمی ہے پیاس لگ رہا ہے لیکن جو ایمان پکا ہے تو اسی وجہ سے آپ بدنی بھائیوں کا بھی شکریہ جیسے آپ انٹرو لے رہے ہیں ہمارے پاس دیات میں بڑی مہربانی آپ لوگوں کی کیونکہ لو میں ابھی اس دور میں کون کون کس کے پاس آتا ہے تو آپ کے یہاں پورے دیاتی آریا ہے یہ یہ سب روزہ رکھتے ہیں سب محنت مشکت کرنے والے بے شک جتنے بھی دیاتوں میں ہے تو ماشاءاللہ سارے روزے رکھتے ہیں جتنا دیاتوں میں لیکن بہترین موسم جیسا گرم ہوتا ہے لیکن یہ سارے ملکیں بس جو بھی ہے سارا گھر فیملی پورا ملکی یہی کام دیات بکری چرانا مال دانا مال موشی کھانا بھی نہ اور پھر تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ شہر کے ساتھ ہم برف لیانا کیونکہ بجلی کا مسئلہ ہے کیونکہ بجلی لوشیڈنگ آپ کو پتا ہے چل رہا ہے اس ملک میں جو آل ہے لیکن جتنا مسئلہ ہے جب گزر رہا ہے ایمان کے ساتھ روزے بہترین گزر رہے ہیں تو آپ کا کیا جذب ہے جس نے بھی گرمی ہو روزہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ ارادہ پکا انشاءاللہ پورے روزے رکھنے انشاءاللہ بلکہ آپ کے جو گاؤں کے اطراف کے جو بھی لوگ ہیں سب کو پورے روزے رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی ہو عذر ہو جو بھی ہو لیکن جس میں جان میں جان ہے آپ روزہ رکھنی چاہیے جو آپ کا ایمان ہے بڑا بہترین روزیں ہیں لیکن جتنی میری طرح یہی میسج ہے کہ روزہ رکھو گے تمہارے صحت میں اور تندرستی آ جائے گی روزہ جو ہے مدنی چینل کے ناظرین صحت کو لٹاتا ہے اور یہاں تک بھی لکھا گیا ہے کہ روزہ جو ہے جو روزہ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے کی برکت سے صحت اتا فرما دیتا ہے تو روزہ صحت اور قوت بدن میں لے کر آتا ہے اور جو مسلمان مومن ہوتے ہیں ان کے صحت میں قوت اور پھرتی جو ہے الحمدللہ عبادت کی اللہ تعالیٰ اتا فرما دیتا ہے اس لائم بین کے کپڑے بھی گلے ہم نے دیکھا روزے گزر رہے ہیں گرمی میں آپ بھی روزے رکھئے گرمی میں اور اپنے روزے گزاریے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں چونکہ اللہ نے روزہ ہم پہ فرض کیا ہے اور ہم نے اس فرض کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ مزاق رمضان میں آ رہا ہے مسرد سے سینہ مدینہ بنا ہے مزاق رمضان میں آ رہا ہے ہمارے ساتھ ایک اور محنت کش اسلائی میں موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے گرمیوں کے روزے کیسے گزرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا جی حادی بخش حادی بخش حادی بخش بھائی حادی بخش بھائی روزہ رکھے آپ جی کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں جی بارہ گھنٹے اور روزہ رکھتے ہیں جی کیسا گزرتا ہے آپ کیسے برداشت کرتے ہیں گرمی اور بارہ گھنٹے کی ساتھ ڈیوٹی بھی بس اللہ کا شکر ہے روزہ رکھتے ہیں تو خود بھو خود برداشت ہو جاتی ہے ایک دو دن مشکل ہو جاتے ہیں پھر وہ ہی آسانی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پورے گرمیوں کے روزے آپ رمضان کے رکھیں گے جی بلکل انشاءاللہ بھوک پیاس جو ہے اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں تھکا ہوا تھکن روزہ دار موجود ہیں ان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ان کے گرمیوں کے روزے بلکہ سخت گرمیوں کے روزے کیسے گزرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بتائیے روزے آپ کے کیسے گزرتے ہیں گرمیوں میں ازمائش تو ہے لیکن جو کام جتنا تکلیف دے ہوتا ہے اس کا عجر اتنے ہی زیادہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے رمضان کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں بغیر شریف مجبوری کے چھوڑنا بالکل ہی جائز نہیں ہے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کمے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بخشش کا ہمارا ایک ذریعہ بنایا ہے نیکی کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے رمضان کے روزے رکھیں گے ہمارے درجات بلند ہوں گے اور رمضان کے روزے خصوصاً جو گرمیوں کے ہوتے ہیں وہ بہتی زیادہ جلچسپ اس لیے ہوتے ہیں کہ بندہ پورا دن پیاس بھوک کی ویسے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی پیاس کو بچھوڑتا ہے بھوک کو بچھوڑتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کو زیادہ پسند فرماتا ہے اس لیے کہ فرشتوں کے سامنے بھی فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ پانے بھی موجود ہے پیاس بھی ہے اور کھانا بھی موجود ہے بھوکا بھی ہے لیکن اس کا ایمان اتنا مضموط ہے کہ ایمان کی برکت سے اس نے میرے خوف کی ویسے کھانے کو بھی چھوڑا ہوا ہے پینے کو بھی چھوڑا ہے اور شام تک یہ بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے تو اس کا درجہ اللہ کی بارگاہیں بہت زیادہ ہے تو آپ کے ہاں یہاں جو اطراف میں روزہ رکھتے ہیں مسلمان کام کاج بھی کرتے ہیں یا فارغ گھومتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں چاہے وہ کتنا مشکل کام بھی ہو وہ کام کو نہیں چھوڑتے ہیں اور روزہ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ سارا دن سخت تکلیف میں بھی کام کرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں کھیتوں میں جاتے ہیں جا کے پانی لگاتے ہیں کھیت نکالتے ہیں مشکل سے کام کرتے ہیں اس کے باوجود بھی روزہ نہیں چھوڑتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہمارے میں مشکل کرنا والے لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ جا کے کھیتوں میں دھیاتوں کے اندر جا کے کھیتوں کے اندر اپنی اتنی تکلیف دے بروک پیاس کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حلال روزی کو بھی کماتے ہیں تو یہ جو پولٹری فارم اگرہ پر جو کام کرتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں یہاں کتنی ہوتی ہیں پھر جو آپ کے اطلاف میں جو دکاندار ہیں محنت مزدوری کرنے والے کیسی کسی ڈیوٹیاں دیتے ہیں کتنے کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں دکاندار تو بزار سی بات ہے رمضان میں تو اور ان کا ٹیم زیادہ بڑھ جاتا ہے دن کو بھی دکان کھل جاتی ہے دن کو اگر صبح سویریں نہیں کھلتی تو دس گیارہ مجھے کھل جاتی ہے پھر رات کو جو آٹھ دن بجے بند کرتا تھا تو رمضان مبارہ مجھے تک کھلتا ہے اس لئے مزید ڈیوٹیاں بڑھ جاتی ہیں لیکن جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ ڈیوٹی بھی دیتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں اسی طریقے سے جو پولٹی فارم میں جو کام کرتے ہیں وہ دن کو کام کرتے ہیں تو دو چار دن گھنٹین کو آرام بھی دی جاتا ہے روزہ کی ویسے پھر شام کے ٹیم مزید اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور سارا رات بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ساری ساری رات جاک کر پولٹی فارم میں محنت مشاکت کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور رات کو جاکتے ہیں اور پھر سیری کرتے ہیں پھر دن کو روزہ رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی عجر کی کام ہے عجر کی بات ہے اور یہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس کام کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایمان ایسا دیا ہے کہ ایمان کی برکے سے وہ روزہ نہیں چھوڑتے ہیں جی مدنی چینل کے ناظرین ایمان کی ایسی طاقت ہے قوت ہے اور ایسی چاشنی ہے کہ کھانا بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے پیاس بھی لگی ہے بھوک بھی ہے مگر روزہ نہیں چھوڑتے اور افطار کا انتظار کرتے ہیں اور ویسے بھی بتایا گیا کہ جو عبادت جس میں زحمت زیادہ ہو جس میں تکلیف زیادہ ہو اس میں عجر بھی زیادہ ہوتا ہے تو یقیناً سخت گرمیوں کے روزے بہت ہی زیادہ عجر والے ہیں سخت گرمیوں کے روزے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف سے ملنے والی بخشش اس کی طرف سے ملنے والے انعامات کا سبب بن جاتے ہیں لہذا سخت گرمیوں کے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ اور روزہ رکھو تحریک کو جاری رکھنا ہے مدنی چینل کا سلسلہ محنت کشوں کا رمضان یہ جاری ہے آپ دیکھتے رہیں گے سلسلہ محنت کشوں کا رمضان مختلف واقعوں پر ملاقات اسلامیوں سے آپ کو دکھاتے رہیں گے سلسلہ محنت کشوں کا رمضان دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم